موسیقی میں اتنا کہوں گا کہ میری الحمدللہ ان کی والدہ صاحبہ سے ملکات رہی اور میری پھوری کاوی نامیر اکیڑا کے جتنے ہی مہمران چیئرمنز یہاں بیٹے ہیں اور سب آپ کو بھرپور تعلیو کے ساتھ خوش آمدیت کرتے ہیں پہلی چیز تو اس بات کی یقین دہانی آپ کو کرانا چاہوں گا میرے رضوان بھائی سے ویسے تو ان کے والد صاحب سے تعلق میرا اس طرح ہے کہ ہم بی بی اے سے جب باہر نکلتے تھے تو زمانے میں رفان صاحب مرحوم کی تصویریں آر جگہ لگی ہوتی ہیں یہ رشتہ ہے نا یہ رشتہ اسی طریقے سے جاری ہو ساری رہے میں اسی لئے آج اکیلے نہیں آیا نجمی صاحب کو بھی لائیا کرم اللہ کو بھی لائیا احنایت کو بھی لائیا رضوان بھائی نے اپنی باتوں میں بلکل صحیح نشان دہی کی کراچی شہر کے بیسک ایشوز کی پہلا ایشو پانی سیورج ٹرانسپورٹ روڈ انفرسٹرکچر چار پانچ بھائی ایشو جس کو میں تو اصلی سمجھتا ہو یہ پہلا ایشو ہونا چاہیے وہ ہے نا امیدی میں چاہتا ہوں اس ملک کی خاطر اس صوبے کی خاطر اس شہر کی خاطر ہم سب کی خاطر ہمیں اب یہ نہیں کہنا چاہیے یہ گلاس آدھا خالی ہے ہمیں کہنا چاہیے گلاس آدھا بھرا گا ہے اور انشاءاللہ ہم گلاس کو پورا بھریں گے مسائل کو حل کریں اچھے ایسے بڑے منصوبے چلنے اس کا بڑا فائدہ ہوگا آنے والے وقتوں میں شہریوں کو کریک ڈاؤن کرنے جاتے ہیں پانی چوروں کے خلاف تو لوگ ہرطال کرنے ہمارے خلاف آ جاتے ہیں کبھی میرے اوپر الزام لگائیں کبھی نجمی صاحب کے اوپر کبھی کرم اللہ کے اوپر لگائیں بڑا بدقسمت واقعہ ہوا بچہ گھٹر میں گر گیا آپ مجھے بتائیے ہم سب بال بچے والے لوگ ہیں کیا ہم لوگ خود گھٹر کے دھکن چوراتے ہیں کسی کی ماں کا بچہ اسے بچھڑ گیا کیا نجمی آلم یہ چاہے گا مرتضیٰ باہب یہ چاہے گا ہم نہیں چاہے گے کوئی ذی شعور اوپرزشن کی جماعت والا بھی یہ نہیں چاہے گا لیکن گراؤنٹ ریالیٹی ہے نا کہ آپ گھٹر کے دھکن لگاتے ہیں وہ ہیروینچی آتا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شاید ہم سب نے give up کر دیا تو میں آپ سب سے گزارشیں کرنا جاتا ہوں ہمیں امید کو restore کرنے کی ضرورت ہے امید لوگوں کے اندر آگی نا کہ یہاں کام کیا جا سکتا ہے چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں تو پھر لوگ کھڑے ہو جائیں کہیں گے یہ غلط چیز ہو اس کو روپ ہو اور ہماری انتظامی ہے انشاءاللہ وہ کردار ادا کرے گی اور ان معاملات کو حل کرنے کی آنی کی چوری میں نہیں چاہتا ہو میں اس سسٹم کا حصہ نہیں ہوں چور ہوتا ہے نا وہ خود سامنے نہیں آتا وہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے ہم اپنے جو duty ہے اپنی جو responsibility اس کو ادا کرنا چاہتے ہیں perform کرنا چاہتے ہیں وہاں پر ہم نے فیصلہ کیا 29 نئی سڑکے بنانے کا 23 سڑکے بن چکے چھے کے اوپر کام چل رہا ہے اس وقت میں ایک با اختیار شخص ہوں مرتضی وحاب جب administrator نہیں تھا نا تب بھی اختیارات استعمال کرتا تھا کیوں کیونکہ میرا شہر ہے اس شہر کو ٹھیک کرنے کے لئے کوئی لندن سے کابل سے نہیں آئے گا یہ ہمیں ٹھیک کرنا ہے مرتضا وحاب فیلس پارٹی کے میئر نہیں ہیں اب یہ کراچی کے میئر ہیں اور آج آپ کے اس توسل سے میں کراچی کے ہر پارٹی سے ریکویسٹ کر ہوا آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور کراچی کے لئے جو مرتضا نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ چارٹر مناتے ہیں اور کراچی کی ترقی پر بات کرتے ہیں مرتضا وحاب صاحب سب سے اہم سوال ہے اور وہ یہ ہے مینول کے جو دھکنے ہیں جس کی بات چل رہی تھی سب نے اپنی اپنے سوالات کیا بہت اچھے سوالات اور آپ نے جوابات بھی دیئے مجھے یہ بتائی کہ آگے مونسون کا ٹھیک ہے نا تو آپ یہ بتائی کہ یہ دھکنے کب تک لگ جائیں گے اور ڈسٹک سینٹر میں خاص طور پر ہم نے شکایات پر وہاں کا وزٹ کیا اس پر پروگرام کیا جماعت اسلامی والے جو چیئرمن وائز شیئرمن کا جو کہنا ہے کہ مرتضا واپ صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم فیکٹری لگائیں گے ڈھکنوں کی اور ہم آپ کو ڈھکنے دیں گے سر ابھی تک ہم نے جو وزٹ کی ہیں علاقوں میں کئی علاقوں میں ڈھکنے نہیں ہیں کل یارہ بجے میں آپ کو دعوت دے رہا ہم میرے ساتھ چلیے گا ہم ڈھکن دیں گے جی اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں موجود ہیں کراچی الیکٹرونکس ڈیلرز اسیسیشن کے مین آفیس میں اور آج یہاں اہم کانفرنس کا موجودہ صورتحال پر کراچی الیکٹرونکس کے مسائل پر یہاں پر جو وہ کانفرنس رکھی گئی مرتضا واپ صاحب جو کہ مہر ہے کراچی کے خطاب کیا ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر محمد رزوان ارفان جو کہ کیڑا کی جانب سے ہیں نائب صدر ہیں سلیم محمد صاحب وہ بھی یہاں پر تشریف فرمائے حاجی ناصر خان ترک جو کہ جنرل سیکیٹری ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ہم بات کریں گے کہ مرتضا واپ صاحب نے آج انہیں کس چیز کی یقین دہانی کرائی ہے کیا کچھ عمل درامت کر کر دکھائیں گے کراچی کی حوالے اسلام علیکم جی حالی اسلام بتائیں گے آج مرتضا واپ صاحب یہاں موجود تھے کانفرنس کی گئی آپ کی جانب سے تو کس حوالے سے آپ نے کانفرنس رکھی اور مرتضا واپ صاحب نے کیا یقین دہانی آپ کو کرائی دیکھیں سب سے پہلے بتاؤں میں مرتضا واپ صاحب کے لیے کوئی کانفرنس نہیں تھی ایک ان سے ملاقات کا ذریعہ تھا تاکہ ہمارے میمبران جو ہے ان سے ملاقات بھی کریں ہماری تو ملاقات ہوتی رہتی ہے وجہ یہ تھی کہ نئے میر آئیں اور بسکلی کراچی کے خود باشندے وہ یہاں کی پیداش ہے کراچی کے درد رکھتے ہیں وہ اور اس کے علاوہ ان کے پاس جو ہے اختیارات بھی ہیں اور یہ نہیں ہوگا کہ جو یہاں اختیار میر ہیں بغیرہ ہم نے خود بھی بتایا با اختیار آدمی بھی ہوں با اختیار میر بھی ہوں تو کوشش یہ انہیں چاہیے کہ ہماری اس سے فائدہ ہم اٹھا سکیں اپنے عوام کے لیے کراچی کے عوام کے لیے کراچی کے تاجروں کے لیے جو ان کی پریشانی ہیں مشکلات ہیں وہ دور سکیں ایک مل بیٹھنے کا جو ہے وہ ذریعہ تھا انہوں نے کافی اپنی تقریر میں ساری چیزیں بتائیں جس میں کراچی کی ترقی کے لیے بہت کام کر رہے ہیں جس میں روڈز ہیں پول ہیں سیوریج لائنوں کے سلسلہ ہے اور ٹرانسپورٹ کا ہے سلسلہ سفائی کا ہے تو کافی انہوں نے باتیں بتائیے انشاءاللہ ہماری دعا یہ ہے کہ وہ کامیاب بھی ہوں اور وہ چیزیں پوری بھی ہوں دعا یہ کرنی چاہیے کہ کراچی کس طرح بہتر ہوگا ہمیں سب مل کے جو ہے کام کرنا ہوگا تمام لوگوں کو کراچی کو کراچی کو ہون کرنا ہوگا کراچی کو جب تک ہم سب ہون نہیں کریں گے جب تک کہ کراچی کے مسائل حل نہیں ہوں گے تو کوشش یہ ہی ہے کہ تمام لوگ بیٹھیں مل کے جو ہے کراچی کے لیے کراچی کے لیے جو ہے مل کے بیٹھیں جو جہاں کے سٹیک ہولڈر ہیں ان کو جو ہے پاور ملنی چاہیے تاکہ وہ شہر بھی ہمارا ترکی کرے اور ہمارا ملک بھی ترک کرے بہت شکریہ سلیم ایمن صاحب نائب صدر ہیں آپ اور آپ بھی بتائیں گے آج کے حوالے سے آج کے حوالے سے بتائیں گے کہ مرتضی وحب صاحب یہاں پر آئے تو آپ کیا کہنا چاہئے مرتضی وحب کو آج ہم نے ویلکم کیا تھا یہاں پر کیونکہ کرانچی الیٹرونک ڈیلی ریسویشن صدر میں نہیں ہے پورے کیرانچی میں ہے تو ہمارے سارے چیئرمن آج آئے تھے یہاں پر اور ان کے بھی علاقے وائز مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو صدر صاحب نے آج روسنی ڈال دی مرتضی وحب کو بتایا کہ بھئی یہاں پانی کا مسئلہ ہے روٹو کا مسئلہ ہے اور یہ جو کیمروں کے مسئلے ہیں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں انہوں نے وعدہ کیا کہ بھئی میں کیرانچی کا ہوں اور میں کیرانچی کے لیے کام کروں گا اور میرے پا اکتیارات بھی ہے اور میں اس کو اکتیارات کو استعمال بھی کروں گا انہوں نے آج 105 روٹو کا جو ہے بتایا انہوں نے جو ہے وہ جو ڈھکنے وغیرہ چوری ہوتے ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے اپنی ایک فیکٹی بھی ڈالی ہے جو گھڑر کے ڈھکنے جی جی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو گھڑر کے ڈھکنے اور یہ پول سے جو سیریے وغیرہ نکلتے ہیں یہ سارے پوڑری ہیں وہ نکالتے ہیں اور ایسا آج تک کوئی سسٹم نہیں بنائے کہ یہ پوڑری ہوگا بھی جو ہے صحیح معنی میں علاج ہو اور یہ نشے بھی بند ہونے چاہیے تو آج ہم نے کہا کہ یہ آئین میں آپ کے پاس پاور ہے ٹرافیک پولیس اور دوسری پولیس وہ میرے انڈر میں ہے جب ان کے انڈر میں ہوں گے تو بہت سارا مسئلے حل ہوں گے کیونکہ یہ ایک مشرف کے جمعانے میں کانون بناتا ہے کہ نازیم جو ہوتا ہے اپنا جو میر ہوتا ہے اس کے انڈر میں پولیس بھی ہوتی ہے تو ہمیں امید ہے آج انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی جس میں ساری دنیا میڈیا بھی آئی ہوئی تھی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کرانچی کے لیے اچھا کام کریں گے مرتضہ باب بہت شکریہ آپ کا جنرل سیکیٹری حجی ناصر خان ترک ہمارے ساتھ موجود ہیں ہائی صاحب بتائیں گے ہائی صاحب سے میرا ایک سوال ہے ہائی صاحب یہ بتائیے کہ صدر محمد ردوان عرفان صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے سلیم احمد صاحب نے بھی بتایا ہے مرتضہ باب کے لیے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا جو سب سے بڑا کراچی کا الیکٹرونکس مارکٹ کا جو ہے وہ ہے پارکنگ مافیا آپ کے جو پارکنگ مافیا کے جو سلسلے چل رہے ہیں آئی دن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نیوزیز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ پارکنگ مافیا کا بڑا مسئلہ ہے تو اس کے حوالے سے کوئی آپ کی بات ہوئی مرتضہ باب صاحب سے اور آپ مزید بتائیں کیا انہوں نے یہاں پر کریئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے دیکھے ٹونٹی فور آپ کا شکریہ کہ آپ وردن وردن ہماری انٹریوز لیتے ہیں آج صدر صاحب نے رضوان صاحب نے ہماری تمام کیڑا کے ممبران سے چینرن سے اور ایکزرٹیج ممبر سے مرتضہ باب صاحب کی ملاقات کروائی یہ پہلا چانس تھا کہ وہ یہاں آئے اور سب نے کھل کر بات کی مرتضہ باب صاحب نے بھی آج کافی ٹیم دیا ہمیں اور تمام کرانچے کے مسائل ہم نے رشناش کریا اور بتایا ان کو ہم نے رہی بات کرانچے سوک چار کروڑ کی آبادی ہے سارے کام ایک وقت میں نہیں ہو سکتے ابھی چند دن ہوئے ان کو آئے ہوئے انہوں نے تمام باتیں صحیح کی اور ہم نے ان کو بہت سی نشان دے ہی کی یہ ریڈ لائن کا مسئلہ ہے گھڑکنوں کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم سب مل کر یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم نے ایزے بھی ہاف صدر محمد رضوان عرفان اور کیڑا کے تمام عمران نے مل کر ان سے بھرکوٹا ان کا ہم نے ان کو یقین دلایا پلس یہ جو پلاسٹک کے بیک کے لیے انہوں نے کہا تو الحمدللہ ہم پہلے سرکولر کر چکے ہیں اور اب ہم ہمارے جتنے موبائلز کا چیئرمینز ہیں صدر صاحب ان کو دوبارہ تنبی کریں گے کہ موبائل خالی دے دیں تھیلی نہ دیں ان کو اس سے گٹل نہ لے سب چوک ہوتے ہیں اور یہ پریشانی بنتا ہے بارش کے اندر الحمدللہ ہمیں پوری امیر ہیں ان کی باتوں سے اور لگتا ہے انہوں جوان ینگ جنڈرنمن آدمی ہیں یہ کچھ کام کر کے دکھائے گا بلکہ یہ تک کہا کہ میں دس سال یا بیویس سکول میں پڑھا ہوں کوریمنٹ سکول میں پڑھا ہوں اس کو کراچی سے لگا ہوئے ہیں ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا اس کا کام ہے اس کام کو اکثر انجام دینا اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ صدر صاحب ایک دو اور بلکاتیں کرائیں گے ہم ان کے آفس میں بھی جائیں گے اور اپنے مسائل ان سے آگا کریں کراچی الیکٹرونکس کے مسائل پر یقین دہانی کھرا دی اور آپ مطمئن ہیں دیکھیں مطمئن تو اس وقت ہوتا ہے جب کام ساری ہو جائے ہم نے تو سارا کام کہہ دیا کہ یہ ہمارے پریشانی ہیں روڈ بننے چاہیے پارکنگ کا آپ نے مجھ سے بھی ذکر کیا تھا پارکنگ مافیا تو ایسا ہے انہوں نے اپنا ایکسیپ کیا کہ پانی مافیا وارٹر مافیا ایسا ہے جس کو میں نہیں پوچ سکتا ہمارے پر فائرنگ کی یہی حال ہماری عبداللہ حرون روڈ پر اور یہ ڈپلومنٹ مارکٹ اسٹار سٹی مارکٹ میں پچھلے چند دنوں میں جو وارداد ہوئی یہاں بھی فائرنگ ہوئی کتنے آدمی کو صدر صاحب نے ارسٹ کر آیا لیکن بس میں یہ کہوں گا کہ یہ جو بہار سے لوگ آئیں کراچی کے بہار کے لوگ آئیں جو دوسرے ملک سے لوگ آئیں انہوں نے یہ سب کابیز ہو کے بیٹھ گئے ہیں ہم ہم پارکنگ کے پانچ روپے کے جگہ پچاس روپے دے رہے ہیں پچاس کے جگہ پانسو دے رہے ہیں خصوصو طور پر یہ ہمارا میاں علیہ جو اسٹار سٹی مال میں ہمارے خالد ہے اسٹار سٹی والے یہ ساری پوری کابینا گفار شاہ جتنے بھی ہیں یہ کام کرتے ہیں لیکن آپ سوچو یہ گم میں جفیر ہوتا ہے نہ اس میں ایسو کام کر سکتے ہیں نہ پولیس کر سکتے ہیں برحال امید تو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اچھے دن لائے گا اور اچھے کام ہو جائیں گے بہت شکریہ آپ کا جنرل سیکیٹری حاجی ناصر خان ترک ہمارے ساتھ موجود ہیں ہائی صاحب نے بتایا کہ یہ مافیا ہیں مافیا سے نمٹنا بہت مشکل ہے تو سلیم بھئی بتائیں گے کہ یہ جو نگرانے وزیر آزم نگرانے حکومت جو آگئی ہے اب آپ مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں مستقبل میں یہی ہے کہ یہ تین مینے میں یہ لوگ الیکشن کریں گے الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئیں گی جو اپنا عورت لے کر وہ کام کریں گی تو مستقبل تو اچھا ہے پاکستان کا بھرا تو نہیں ہے تو یہ اس طرح سے چار پانچ اور ٹوٹی فوٹی جمہوریت آئیں گی تو ملک اپنے پٹے پہ چلے گا آپ بولو گے کل کچھ ہوں گا ایسا نہیں ہوں گا ابھی آپ کو بیس پچیس سال چاہیے میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی جو نگرہ سن کا سیٹ اپ آیا ہے اس میں تاجے برادی کی نمائندگی ہونی چاہیے ہمارے مسائل حل ہونے چاہیے اور تاجے نمائندگی کے لیے ہمارے پاس دو تین نام ہیں جس میں ہمارے صدر محمد رزوان خود بہت ایکٹیو ہیں اور پورے شہر میں اور تمام تاجے برادی ان کو لائی کرتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ جو نگرہ سیٹ اپ آیا ہے ابھی وزیر اعلیٰ آئیں گے یا کوئی بھی آئیں گے ہمارے دوست نے مرتضی آب سے بھی کہا کہ بھئی سلیم بھائی نے بھی کہا کہ ہمارے ایک صدر کو ساتھ لے لیں اور بہت سے تاجے برادی کے رہنوما ہیں آپ ان سے مشاورت کر کے یہ کام کریں اس سے پہلے جب نگرہ حکومت بنی تھی تو میاں زائد صاحب ایسا منوی صاحب کے زمانے میاں زائد صاحب بھی تھے اور بہت سارے تھے تو ایسے ہی تاجروں کو چانس دیا جائے تاجر آپ کو ان کی مسائل سے آگا کریں گے تاکہ آپ وہ کام کر سکتے اچھا ریزوان بھائی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کو گورنر سندھ بنا دیا جائے ابھی ہم نیوزز پڑھ رہے تھے آپ کی کہ لوگوں کی چاہت ہے کہ آپ کو گورنر سندھ بنا دیا جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا خیال آتے ہیں دیکھیں چاہت بہت سے لوگوں کی بہت سے چیز ہوتی ہے لیکن میری چاہت نہیں ہے میں تو چاہتا ہوں لوگ خدمت کرنا چاہے وہ گورنر کی پلیٹ فارم سے ہو چاہے وہ کراچی الیکٹرانس کے پلیٹ فارم سے یا کسی پلیٹ فارم سے ہو مقصد ہمارا یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل ہلوں عوام کے مسائل ہلوں اپنے تاجروں کا مسائل ہلوں ان کی جو ہے ان کے لئے آسانیہ پیدا کرسکے چاہے وہ گورنمنٹ لیول ہو چاہے وہ پرائیوٹ لیول ہو ہمارا مقصد صرف یہی لوگوں کے خدمت کرنا شکر ہے اللہ نے بہت ہمیں دیا ہے ہمیں عزت دیے اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی چیز کی ضرورت نہیں بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ تشریف فرمائے صدر محمد رزوان عرفان جو کہ صدر ہیں کیوڈا کی جانب سے کراچی الیکٹرانکس انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ یک جہتی ہم چاہتے انسانیت کی خدمت کرنا عوامی خدمت کرنا ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی ہے بس ہمارا ایک ہی میسیج ہے حکومت حکمرانوں کو کہ ہمیں تاجیروں کو تحفظ فرام کیا جائے ہمارے معاملات سنے جائیں اور ہمارے لئے بہتری کی طرف کوئی اقدام ہونے چاہیے عمران عزیز کین 24 ایجی نیوز کیمرامین سکندر علی کے ساتھ